بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی فیملی فرنڈس اینڈ آل ویورز ملکم ٹو مائی چینل کوک ایٹھ ہوم ویڈ فوزی آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریہ سی ہوں گے اس ٹائم میں پاکستان میں رات کے تین بچ رہی ہیں اور میں یہ ریسیپی بنانے جا رہی ہوں جو کہ بہت ایزی اور بہت سینپل ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ میں تنی رات میں کیوں بنا رہی ہوں کیونکہ جس ایریے میں میری یمی رہتی ہیں اس ایریے میں سردیوں میں گیس کی بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے یہاں پہ سلنڈر لیوز کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں جاگ رہی ہوں تو کیوں نہ میں ابھی یہ نہ ریسیپی بنا دو اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں ان میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے جی میں نے شلجم لیا ہے ایک کلو آدھا کلو میں نے لیا ہے بکرے کا گوشت دو لیے میں نے ٹوماٹر ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے لسندرہ کا پیسٹ پیاز بھی میں نے دو لیا ہے اور ان میں انگریڈینز میں بتا دوں جی ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سرخ مرچ نمک جو میں نے لیا ہے ہسپے ضرورت گرم مسالہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون اور حلدی بھی میں نے لیا ہے ون ٹی سپون اب جی سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے کوکر کی اندر میں نے نہیں ڈال لیا ہے اب میں اس کی اندر گوشت ڈالنے لگی ہوں اس کو تقریباً میں پانچ منٹ کا بیٹ لگاؤں گی تاکہ یہ جلدی سے بنجے اور اس کی اندر جو چیزیں ہیں چماتر لسندر کا پیس یہ سب کچھ ڈال دینا ہے پیاس بھی ڈالنے ہیں ساتھ میں اور جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھی ڈال لیں ہیں اب اس کی اندر میں سارے انگریڈینٹس ڈال دیتی ہوں اور اس کو میں پانچ منٹ کا بیٹ لگا دیتی ہوں اور دوسری سائٹ کے اوپر میں اپنے شلجم جو ہے وہ بھی بائل کر لیتی ہوں یہ دیکھیں جو ککر میں نے کھول لیا ہے بوٹی ہے ہماری کھل گئی ہے اب میں اس کو ایک اور پرتن میں نکال لیتی ہوں گوشت کا پانی خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں جیسے ہی خوشک ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم لوگ شلجم ڈال دیتی ہیں فرنڈس میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھوریے گا فرنڈس یہ دیکھیں جی شلجم کوائل ہو چکے ہیں اور میں یہ اس کی مدد سے اس کو پیسٹے لگی ہوں آپ کے پاس گھر میں جو بھی چیز موجود ہے جس کے ساتھ آپ لوگ آلو پیسٹے ہیں یا کچھ بھی پیسٹے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں فرنڈس میں نے بکرے کا کوش لیا ہے آپ کے پاس گھر میں جو بھی گوشت آپ لوگ شوک سے کھاتے ہیں آپ لوگ وہ لے سکتے ہیں گھر پر سب لوگ مزے سے سو رہے ہیں اور میں دن رات ایفٹ کر رہی ہوں اپنے چینل کو پرموٹ کرنے کے لیے میں دن رات بہت زیادہ میند کر رہی ہوں یہ تب بھی ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آئی ہوپ کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کریں گے اب میں اس کو پیسٹوں یہ دیکھیں جی گوشت کا پانی پشپ ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر شلجم ڈالتی ہوں یہ دیکھیں شلجم میں ڈال دیا ہے اب اس کو میں ڈال دیتی ہوں اب جیسے ہی شلجم کا پانی بھی تھوڑا سا خوشت ہو جائے ہی مینک ویڈیوز کو لائک کریں وہ چیخش بواری ہے یہ دیکھیں جی شرزن گوشت تمہاری کتنی اچھے لگ رہے ہیں اس کا پانی میں نے کچھ زیادہ کچھ نہیں کرنا اب میں اس کے اندر ایک کپ ورڈ ڈالتی ہوں ایک کپ ورڈ ڈالتی کے بعد اب میں اس کو اچھی طرح سے بھول لیکھتی ہے سالن کی بھنایی کتنی اچھے سے ہوگی سالن اپنا ہی مزے کا بھولتا ہے اب میں اس کو بھولنے سالان کو ٹلچہ ڈالتی رہتی ہیں کنچہ میں اس کی بھولتا ہے میں اچھے ٹلچہ میں سورک مرج کم ڈالتی ہوں کیونکہ بچوں نے کھانی ہوتے ہیں بچے سپائسی سالن بغیرہ نہیں کھاتے ہیں اس وجہ سے نا میں مرج کا استعمال کم کرتی ہوں یہ آپ نے کچھ وائس ہے کہ آپ نے کس طرح کا کھاتے ہیں ہماری سیاں تیز یہ آپ کے ڈپینٹ کرتا ہے یہ دیکھیں جی سالن نے آئل چھوڑ دیا ہے اب ہمارا سالن رڈی ہو گیا ہے اب میں اس کے اوپر دھنیا ڈال کر اس کو گانش کر لیتی ہوں سلجم گوشت میری ہزبنڈ کا بہت فیوریٹ ہے دیکھیں جی کتنا پیارا سلجم گوشت کا سادن بن چکا ہے یہ دیکھیں جی بہت ایزی ریسپ ہی ہے جھٹ پٹ بن جاتی ہے یہ ای ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اور آپ لوگ مجھے فیڈ بیک زور دیتے رہا کریں اللہ حافظ موسیقا